سورہ التوبہ کی آیت نمبر جو ساٹھ ہے یہ قرآن حکیم میں چند کرٹیکل آیات میں سے ہے اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکاة کے جو آٹھ مسارف ہیں وہ بیان کی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز پھر زکاة پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور پانچویں چیز رمضان کے روزے یہ اپنی انٹینسٹی کے اتبار سے یہی ترتیب ہے اس میں آپ دیکھیں کہ عامال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکاة ہے قرآن حکیم میں سو سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کونٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقات زکاة اس سارے حوالے سے امفیسائز فرمایا مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکاة کہہ دیتے ہیں عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ڈرم ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی سواب ملے گا صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی سواب ملے گا تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ تو فرمایا اس پہ سواب بھی ملے گا تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے جو ہماری چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پر اس سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ ویسے اللہ کی راہ میں خرش کریں تو اس کے لیے صدقہ کے لفظ بولا جاتا ہے لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے ایون جو قربانی ہے عید الاضحا کے موقع پر وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے البتہ جو یہ مالی عبدات میں top of the list جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکاة ہے ایک اور ہے واجب کے درجے میں وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے بھی صدقہ کے لفظ استعمال ہوا بل یہاں سپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکاة کولیکٹ کی جاتی ہے اس کے آٹھ مسارف بیان ہونے جا رہے ہیں اور اور زکاة کس کس چیز میں ہوگی مال میں اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے مال تجارت وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کے زکاة ہوگی اور کس پہ نہیں ہوگی جو آپ کی ضروریاتیں اصلیہ کی چیزیں ہیں ان پہ نہیں ہوگی اب یہ پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے اس کے اوپر پچھلی دفعہ جو ہماری قرآن کلاسیز ریکارڈ ہوئی تھی جو ہمارا قرآن نو سالوں میں 344 لیکچرز کے اندر مکمل ہوا ہے اس میں دو کلاسیں آلموسٹ ڈیڈڈ گھنٹے کی یعنی سمجھ لیں تین گھنٹے کی ڈیوریشن میں میں نے صرف اس ایک آیت کے کونٹیکسٹ میں سارے مسائل بیان کیے تھے صدقات کی فضیلت اس کے احکامات 95A مسئلہ اور 95B مسئلہ 95B مسئلہ جو تھا اس میں میں نے ستر قدیم اور جدید احکامات زکاة کے حوالے سے بتایا تھے وہ آپ زکاة کے مسائل بھی لکھیں نا تو وہ ڈریکٹ خود بخود آپ کو نمبر نہ بھی یاد ہو ویڈیو کا وہ ویڈیو کھل جائے گی اور میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ آپ زکاة کے ٹاپک کے اوپر درجنوں کتابیں پڑھ لیں تب بھی آپ کے کوئی نہ کوئی مسئلے ان اٹینڈڈ رہ جائیں گے لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا جو آپ سمجھیں کہ زکاة کے حوالے سے ایون جی پی ایف کی زکاة کا ایشو یہ میں نے ڈسکس کیا گائے کی زکاة اونٹوں کی زکاة اسی طریقے سے جو زبرات ہم نے جھوڑے ہوئے ہیں ان کی زکاة اور جو عورتیں عموماً استعمال کرتی ہیں اس کی زکاة کا مسئلہ ڈائمنڈ کی زکاة کا کیا ایشو ہوگا اور کاروبار میں جو آپ نے مال لگایا ہوئے ہیں اس میں جو فکسٹ ایسیڈ ہیں ان کا کیا حکم ہے جو موویبل ایسیڈ ہیں ان کا کیا حکم ہے اور جو بیچنے کے لیے مال رکھا ہے اس کا کیا حکم ہے یہ ساری تفصیلات پھر اس کی جو نساب کی کلکولیشن ہے وہ سونے کے اعتبار سے ہوگی چاندی کے اعتبار سے ہوگی اور نوٹ کی زکاة کیسے نکالی جائے گی سونے کی زکاة کیسے نکالی جائے گی چاندی کی کیسے نکالی جائے گی یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی تھی نٹشل میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی مال تجارت ہے یا آپ کے پاس جمع پونجی ہے ادر دن ضروریاتِ اصلیہ اس کے اوپر آپ کی زکاة ہے اگر آپ کو شوق ہے ساری احادیث پڑھنے کا تو مشکات المصابی کی پہلی جلد میں انڈ پہ جا کے زکاة کے اوپر ایک چپٹر ہے جس میں بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے ساری احادیث ترتیب سے لکھی مئی ہیں کہ زکاة کا نصاب کیسے شروع ہوتا ہے وہ آج کل کی کلیوریشن اگر اس میں کریں گے تو سونے کے ادبار سے 85 گرامز آف گولڈ 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہو گیا ہے تو آپ کی زکاة شروع ہوگی 86 گرام ہوگا وہ لیمٹ کراس کر گی تو پورے 86 گرام کے اوپر یعنی 7.5 تولے سونے کے اوپر آپ نے زکاة دینی ہے یہ نہیں ہے کہ جو اوپر والا اس پہ دینی ہے نہیں جیسے ہی وہ لیمٹ کراس کرے گا تو پورے مال کے اوپر زکاة ہوگی وہ سونا بھی ہو سکتا ہے یا اس کی مالیت رقب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے جو نوٹ ہیں یہ سونے کے ایک ویلنٹ پرنٹ ہوتے اس لیے آج کل چاندی افسلیٹ ہو چکی ہے سونے کا نصاب ہی چلے گا البتہ اگر صرف چاندی کسی کے پاس ہے تو پھر ساڑھے باون تولے چاندی کا نصاب چلے گا اور اسی طریقے سے جو اونٹ گائے بکریوں کی زکاة یہ بھی بلکہ آپ اگر گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو اس سے بھی مال دنگر کہا جاتا ہے یہ بھی مال ہوتا ہے تو اس کی بھی زکاة ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک تھریشولڈ پوائنٹ ہے کہ اتنے اونٹ ہوں گے تو ان کے اندر آپ نے اتنی زکاة دینی ہے یہ ساری کے ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی ہیں بخاری مسلم کی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں پھر دفینہ اگر کسی کی زمین سے نکل آئے کوئی مال صدیوں پر آنا کسی نے دبایا ہوا تھا اور آپ کی زمین میں سے نکل آیا ہے تو اس کا پانچمہ حصہ یعنی ٹونٹی پرسنٹ وہ آپ نے بیت المال میں جمع کروانا ہے اسی طریقے سے جو کھیتی باڑی والا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے اس میں اگر آپ کی زمین جو ہے وہ بھارانی ہے یعنی وہ نیچرل ایڑیگیشن ہے یعنی بارش سے سراب ہوتی ہے تو پھر آپ نے اشر دینا ہے اس کے اوپر ٹین پرسنٹ ہے وہ اور اگر آپ ٹیوویل کے ذریعے کر رہے ہیں تو پھر آدھا معاف ہے فائی پرسنٹ ہے تو ہر اعتبار سے ایک ڈیفرنٹ اس کا نصاب ہے وہ ٹوٹل میں نے دس چیزیں بتائی تھی ان کے پھر کلپس بھی اپلوڈ ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اگر اب میں بولوں گا پھر دو ڈھائی گھنٹے لگیں گے اس لیے میں نے اس ویڈیو کا حوالہ آپ کو دے دیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیریفکیشن ہو جائے پھر جو پلارٹس آپ نے خریدے ہیں ان کی زکاة کا مسئلہ وہ بھی ظاہر ہے مالے تجارت ہیں دکان میں اگر آپ نے کپڑا رکھا ہے میڈیسن رکھی بھی بیچنے کے لیے اس کی بھی زکاة دی جائے گی وہ بھی مالے تجارت کے ایک ویلنٹ ہے ٹھیک ہے بعضوں کے دماغ میں کہ جی اگر پلارٹ کے اوپر آپ نے کھیتی باڑی نہیں کیے تو آپ زکاة ہی کوئی نہیں ہے تو میرے بھائی کھیتی باڑی والے پلارٹ تو شاہی کوئی نہیں ہے جو اسلام آباد میں قبر کی جو جگہ آپ اگر خریدے نا ایک پلارٹ جتنی تو آپ کے کتنی کھیتی باڑی والے پلارٹ جو ہیں اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے تو وہ مالے تجارت ہے جو بھی پلارٹ آپ نے ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے لیا ہوئے ہیں یعنی بیسک نیٹ سے ہٹ کے بیسک نیٹ کیا ہے کہ آپ کے استعمال کیجئے ذاتی مکان کے اوپر زکاة کوئی نہیں آپ کی سواری گھوڑا ہو یا گاڑی ہو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اور غلام کے اوپر زکاة نہیں ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے تو وہ ساری تفصیلات میں نے اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں وہ آپ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اور مشکات المصابی کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکاة کے حوالے سے جو چپٹر ہے وہ آپ پڑھیں آپ کو اہل سنت کی مینسٹریم کی تیرہ کتابوں کے نوٹس کمبائنڈ فارم میں ایک بڑی ترتیب سے لکھے ہوئے مل جائیں گے جس سے آپ کو سارے کا سارا ایشو کلیر ہو جائے گا پھلوں کی زکاة کا مسئلہ ہے سبزیوں کی زکاة کا مسئلہ ہے اس طرح ایک بندے نے ایک دفعہ مجھے نیپال سے ایمیل کی اس نے کہا کہ جی میں نے مچھلیاں پالی مئی ہیں فارم حوس ہے اب اس کی زکاة میں کیسے نکالوں تو یہ سارے بیسک پرنسپلز میں نے اس میں بتا دیئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ صرف زکاة کے مسارف آئے ہیں کہ وہ زکاة آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہیں ظاہرہ جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکاة جمع ہوتی تھی اور خلیفت المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے کہدی چھڑوانے ہیں معلفت القلوب کون سے ہیں اسی طریقے سے زکاة کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا لیکن اب جب کہ یہ سارے کے سارا نظام تتر بتر ہوا ہے بیت المال تو ہے بس نام کہی ہے وہ بھی سمجھ لے پولٹیشنز کی یاشی کے ایک ذریعے ہی بنے ہوئے ہیں بہت کم ہی پوزیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکاة خود دیتے ہیں اور ویسے ٹیکسیز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا ہے وہ الگ سے ہیں تو یہ جو آٹھ مسارف ہیں یہاں پہ سورہ اطوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں کور ہوئے ہیں چونکہ منافقین سے لیٹڈی یہ صورت ہے زیادہ تر غزب تبو کی کمنٹری اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نبیل اسلام کی وفات کے بعد وہ ہوئی زکاة کے ایشو کے اوپر ہے وہ کلمہ گو مسلمان تھے انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکاة وصول کرو چکے اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے یہ تو نبیل اسلام کیلئے خاص تھا اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دیں تو پھر ایزر لاس عزار بخاری مسلم میں آتے حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی بس وہ ایک دو قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی باقیوں کو ویسے ہی نصیت ہوگی اس میں حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے عامال کے اعتبار سے نماز میں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکاة کی شکل میں جو نماز میں اور زکاة میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا میں اس کے خلاف قتال کروں گا اگرچہ بعض صحابہ رلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے اور آلٹی میٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منقرین زکاة تھے جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہرہ جیو ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ شوکار نہیں سکتے ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکاة کولیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے آپ کو جمع نہیں کروائیں گے تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو برل آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکاة ڈھائی فیصد نکال دیتے ہیں جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے یہاں پہ آٹھ وہ مسارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفت المسلمین نے یا اگر کوئی انڈویجویل اپنی سکاة نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو اور اس حوالے سے نبیل اسلام کی بڑی سختی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اگثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکاة نہیں دی ہوئی تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکاة دینی ہے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا ایسا نہ ہو کسی کی گردن پر گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اگثنی یا رسول اللہ اب یہ اگثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لئے ہم خود بھی لگایا کرتے تھے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبیل اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکاہ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالی موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والی تین عذاب میں اضافے کے لئے پھر گردن پر سوار کریں یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پر اٹھا سکتا اور جب یہ موٹا تازہ ہو کہ عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے پھر بخاری مسلم میں آئے کہ سونا اور چاندی جس کی زکاہ لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سامپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانیاں ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ارمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا یعنی وہ پگلا کے وہ جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارمائے کہ جن لوگوں نے زکاة نہیں دی اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آئد نمبر 31 آن ورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں تو یہاں پر وہ مسرف آ رہا ہے چونکہ سورہ توبہ ہے لہٰذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساقین صدقات جو زکاة کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لئے یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لئے آتے ہیں یہ نہیں یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لئے دو وقت کی روٹی ایشو ہے اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95 اے کے اندر بیان کر چکا ہوں والمساقین اور جو مسکین لوگ ہیں مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقی ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلالیتا ہے مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے والعاملین علیہ اور جو زکاة کے کام کے اوپر معمور ہیں یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکاة ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی وہ بڑا مشکل کام تھا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا کتنی بڑی امپائر تھی پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے راستے میں کافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکاة تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے آپ بھیڑ بکری ہیں تو آپ گن سکتے ہیں لیکن ایک مندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے میں تو وہ جو زکاة کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جھوڑا ہے یہ سونے کے کوئن کتنے جھوڑے میں اس کیس میں پھر اس نے خود ہی مانداری سے زکاة نکالنی ہے البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے کہ ہاں اس کے بعد جتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکاة دے گا تین مسارف آگئے فقیر مساکین اور جو ملازمین ہیں والمؤلفت قلوبہم اور جو تعلیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نیو مسلم وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکاة دی جائے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ صفوان کو نبی الاسلام نے سو اونٹ دے دیے اور دوسری طرح انسار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انسار کی زبان سے یہ گستہانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آگئی ہے یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعے حضور کو بتا دیا نبی الاسلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں ترگزر کریں جذباتی لوگ ہیں تو ہمارا عذر قبول کریں حضور نے کوئی ٹو نائنٹی فائف سین ہی لگائی گستاخر رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدہ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کر دے پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی اور پھر آپ نے جسٹیفکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے پھر انہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے تو وہ صفوان ابو صفیان کو بھی سو اٹھ دیئے بخاری مسلم میں آتا ہے اب صفوان جو ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ میں ایمان تو لے آئے تھا لیکن نبی علیہ السلام سے مجھے سخت نفرت تھی وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے اتنا دیتے رہے کہ آلٹی میٹلی نبی علیہ السلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے ظاہرہ مال تو بڑے بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے لیکن یہ اچھی کاز کے لیے وہ اسلام کی طرف آ جائے گا اس کی مالی مدد کی جائے وہ بھی مولفت القلوب میں ہی آئیں گے تو آپ ان کے اوپر خرج کریں وفر رقاب اور گردنوں کو ازاد کرنے کے لیے یعنی غلاموں کو ازاد کرنے کے لیے اب غلامی کا سسٹم تو ظاہرہ نسل در نسل چل رہا تھا غلام نے اگر ازاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے ازاد کر دینا ظاہرہ وہ اپنی قیمت ادا کرے گا کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدہ ہوئے آگے اس نے بیچنا ہے اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے پہلے تو یہ بھی علاو نہیں کرتے تھے پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معایدہ کر لیا کرو پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں پھر وہ مینن مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا جسنا حضرت بلال حبشی کو ازاد کروایا حضرت ابو بکر نے اور بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال سیدنا بلال کو ازاد کروایا ٹھیک ہے تو اس کی ایک بڑی فضیلت آئی غلاموں کو ازاد کرنا ہے اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارہ جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ سورة المائدہ کی آید نمبر 89 میں آیا تو کہا گیا ہے غلام ازاد کرو ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے قتل نہاک ہو گیا لیکن جان بوچھ کے نہیں ہوا تو اس کی سزا بھی ہے کہ ایک غلام آپ نے ازاد کرنا ہے تو اس طرح اسلام نے اسے اتنا ڈسکریج کیا کہ الٹی میٹی سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا تو زکاة کے پیسے سے غلام بھی چھڑوائے جائے والغارمین اور جو مقروض ہیں ان کا کرزہ بھی اتارا جائے یعنی اگر کسی کے اوپر کرزہ ہے تو آپ اس کا کرزہ اتار سکتے ہیں زکاة کی رقم سے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کا کرزہ دینا ہے تو آپ اسے کہے بھئی تمہیں رہنہ دے رہے تو میں ہنی زکاة دینے تھی پیون برابر ہو گیا نہیں بعد میں تو نہیں ایسے کیا جا سکتا ہاں پہلے ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے کرز مانگے اور آپ کو پتہ یہ واپس کوئی نہیں کر سکے گا تو آپ اسے زکاة کی مد میں دے دیں اور یہ بتانا اس کو کوئی ضروری نہیں ہے ہاں یہ آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ رکھ لو جب آسانی ہو ٹائم کیا وقت تک ہے تو واپس کر دیں نا واپس نے کوئی نہیں کرنا تسی پاہ میں کب ہو یا نہ کب ہو لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیکس کر دیں کہ ٹھیک ہے جب تیرے بس توفیق ہوئی اور اگر نہ ہوئی تو یار نہ دینا اور اپنے ذہن میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے اسے زکاة دیئے اب اگر خدا نہ خاصتہ اس نے واپس کر دیئے ویسے کوئی چانسز نہیں آپ بے فکر ہو جائیں آپ یہ نہ بھی کہیں تو تب بھی اس نے واپس نہیں کرنا اللہ ماشاءاللہ تو آپ بے فکر ہو جائیں اگر وہ آپ کو بعد میں کبھی واپس کر بھی دیتا ہے تو آپ لے گے کسی اور قریب کو دے دیجئے ادھر وائز آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی آپ نے پہلے نیت کرنی بعد میں نہیں اور بعد کا بھی ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے وہ پھر رزق کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا کسی نے کرزہ دینا ہے تو آپ اپنی زکاة کی رقم اس کو دے اسے کہیں کہ بھئی یہ تمہیں زکاة لگتی ہے تو ایسے لوگ تو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں زکاة لگتی ہے ویسے زکاة کیلئے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا لیکن آپ نے اپنا وہم نکالنا ہے تو اسے بتائیں کہ بھئی میں نے یہ زکاة دینی تھی تو اس طرح کرو یہ تم زکاة رکھ لو ٹھیک ہے اور جب وہ پکڑ لے تو اسے کہ بھئی آپ میرا کرز اتار لو اب اس کی مرضی ہے وہ اتارے یا وہ بھی رکھ لیں ٹھیک ہے نا یہ اس کی مرضی ہے پبند نہیں آپ کر سکتے تو یہ ایک ذریعہ ہے کرنے کا وَفِي سَبِي لِللَّهِ اور اللہ کی راہ میں اب سپیسیفکلی فی سبِي لِللَّهِ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکاة دیں صحابہ اکرام کرتے تھے قربانی غزوہ تبو کے موقع پر حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ سات سو ہونٹ دے دیئیں اشرفییں دیئیں حضور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ اشرفیوں کو اُلٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو مرضی کرے تو آپ اللہ کی راہ میں فی سبِي لِللَّهِ کی کٹیگری میں یہ چیز بھی انوالب ہے باقی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کورالری کے طور پر آج کے دور میں سب سے بڑی اگر کو فی سبِي لِللَّهِ کی مد ہے نا تو یہ یہ والا جہاد اور قتال ہے اید کر رہے ہیں اتنی گمرہ ہی میں آپ سچائی کے لئے آواز بلند کریں اسی لئے علماء عرب نے ریٹرن میں فتوہ دیا ڈاکٹر زاکر نائک کو کہ آپ کا جو پیس ٹی وی ہے اس سے آپ کمائی نہیں کر رہے وہ پیس ٹی وی سے بس اتنا حاصل کرتے ہیں کہ صرف پیس ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہ اس میں سے نکل آئے بس یہ نہیں کرتے کہ پروفٹ کا انہوں نے ذریعہ اسے بنا لیا اس میں ڈاکٹر زاکر نائک خود بھی ظاہر ہے کہ اسی بیت المال میں سے اپنا بھی خرچہ پانی چلاتے ہیں تو وہ تو ان کو اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس شرط کے اوپر علماء عرب نے ڈاکٹر زاکر نائک کو یہ فتوہ دیا کہ پیس ٹی وی کے لئے بھی زکاة لگ جائے گی پھر انہیں زکاة بھی کلیکٹ کی اس کے لئے کیونکہ فیس بیلی اللہ کی مدبہ تو آتا ہے آپ قرآن ترجمے والے پرنٹ کروا کے مساجد میں رکھوانا چاہتے ہیں زکاة کی مدبہ سے دے سکتے ہیں ایون مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں یہ بھی ایک فیس بیلی اللہ کا ذریعہ ہے تو فیس بیلی اللہ کی مدبہ ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو خواہ اس کے لئے کوئی ٹی وی چینل کھولنا ہو کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو وہ سب کے اوپر زکاة لگ جائے گی فیس بیلی اللہ کی مدبہ بڑی ہے وابن السبیل اور مسافروں کے لئے اب مسافر کے لئے امیر اور غریب ہونا ضروری نہیں ہے مسافر ہے ہی خود بچارے غریب الوطنی میں اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں بعض وقت راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے نہ بھی لوٹیں اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر زکاة کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں مثلا یہاں ہماری ایک ایڈمی میں مجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور زکاة کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ انفی بھی مانتے ہیں یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے ہو کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے کہ وہ مسافر ہے روزہ بھی چھوڑ دے مسافر ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن بعد میں تو خود ہی رکھنے ہیں کسی اور سے تو نہیں رکھوانے ہیں تو اس طرح مسافر والا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے تو یہ سر آٹھ مسارف ہیں اور ان میں بھی جو ایک مسرف ہے نا فی سبیل اللہ اس کی کیٹیگری میں ہر وہ نیکی کا کام داخل ہے جو آپ دین کی ترویج کے لیے کر سکتے ہیں میں کوئی عالم دین ہے قرآن و سنت سکھا رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے آپ ایک ایچڈی ریکارڈنگ والا کیمرہ خرید دیں جس کی قیمت مارکیٹ میں ڈیڑھ لاکھ روپے ہے تو آپ زکاة کے پیسے سے اس کو لے کے دے سکتے ہیں دین کے لیے آپ نے خرچ کی ہے